امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دستِ عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی سب سے بہترین عادت کونسی ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین عادت حیاء اور کرم ہے جس انسان میں حیاء اور کرم ہوتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک سرخرو ہو جاتا ہے تو وہ کہنے لگا یا علی حیاء اور کرم سے کیا مراد ہے بعد جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا حیاء سے مراد پاک دامن ہونا ہے اور کرم سے مراد اللہ کی مخلوق کے لیے اپنے دل کو نرم رکھنا ہے یاد رکھنا جو انسان پر حزگاری اختیار کرے اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو اللہ کی مخلوق کے لیے نرم رکھے لوگوں کی مدد کرتا ہو تو سمجھ جانا کہ یہ انسان جنت میں وہ مقام پائے گا جس پہ انبیاء بھی فخر کرتے ہوں فخر کرتے ہوں فخر کرتے ہوں